جبکہ چیئرمن پرائیوٹ اسکول ایسوسییشن تاریخ شوانے اسکول بندش کی مقالفت کر دی بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ روہ سال تعلیم پر نقصان ہوا فیصلے سے معاشی طور پر بہت نقصان ہوگا حکومت سے فیصلے پر نظرسانی کی اپیل کر دی صدر پرائیوٹ اسکول ایسوسییشن کاشف مرزا نے اپنے بیان میں کہا کرونا پھیلا نہیں پھیلایا گیا واقعی وزراء کہہ چکے تھے تعلیم ایداروں میں ایسوسی پیس پر بہترین عمل درامت ہوا تعلیم ایداروں کی بندش سمجھ سے بالتر ہے تعلیم ایدارے بند کرنا ایک کبھر آلٹرنیٹ نہیں تھا یعنی نہ ہی کوئی پروپر ڈیسیشن کا ہمیں نظر آ رہا ہی ہے کیونکہ ہم بچوں کو سیف کرنا ہے تو ساری چیزوں سے پھر سیف کرنا چاہیے کیونکہ تعلیم کو ہماری تو ریکویس یہی ہے کہ اس فیصلے کو نظرسانی کی جائے اور ہماری ریکویس یہ بھی ہے کہ سکولوں کو بھال کرے جائے اور باقی جگہوں کو بند کرے جائے تعلیم کو پرائیورٹی جبکہ چیئرمن پرائیوٹ سکول ایسوسییشن تاریخ شوہ نے سکول بندش کی مقالفت کر دی بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ روہ سال تعلیم پر نقصان ہوا فیصلے سے معاشی طور پر بہت نقصان ہوگا حکومت سے فیصلے پر نظرسانی کی اپیل کر دی صدر پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کاشیف مرزا نے اپنے بیان میں کہا کرونا پھیلا نہیں پھیلایا گیا واقعی وزراء کہہ چکے تھے تعلیمی داروں میں ایسو پیس پر بہترین عمل درامت ہوا تعلیمی داروں کی بندش سمجھ سے بالتر ہے جبکہ چیئرمن پرائیوٹ سکول ایسوسییشن تاریخشوہ نے سکول بندش کی مقالفت کر دی بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ روہ سال تعلیم پر نقصان ہوا فیصلے سے معاشی طور پر بہت نقصان ہوگا حکومت سے فیصلے پر نظرسانی کی اپیل کر دی صدر پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کاشیف مرزا نے اپنے بیان میں کہا کرونا پھیلا نہیں پھیلایا گیا واقعی وزراء کہہ چکے تھے تعلیمی داروں میں ایسو پیس پر بہترین عمل درامت ہوا تعلیمی داروں کی بندش سمجھ سے بالتر ہے تعلیمی دارے بند کرنا ایک آلٹرنیٹ نہیں تھا نہ ہی کوئی پروپر ڈیسیشن ہمیں نظر آ رہا ہی ہے کیونکہ ہم بچوں کو سیف کرنا ہے تو ساری چیزوں سے پھر سیف کرنا چاہیے تعلیم کو ہماری تو ریکویس یہی ہے کہ اس فیصلے کو نظرسانی کی جائے اور ہماری ریکویس یہ بھی ہے کہ سکولوں کو بحال کیے جائے اور باقی جگہوں کو بند کیے جائے تعلیم کو پرائیوٹی جبکہ چیئرمن پرائیوٹ اسکول ایسیشن تاریخ شوہ نے اسکول بندش کی مقالفت کر دی بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ روہ سال تعلیم پر نقصان ہوا فیصلے سے معاشی طور پر بہت نقصان ہوگا حکومت سے فیصلے پر نظرسانی کی اپیل کر دی صدر پرائیوٹ اسکول ایسیشن کارشف مرزا نے اپنے بیان میں کہا کرونا پھیلا نہیں پھیلایا گیا واقعی وزراء کہہ چکے تھے تعلیمی داروں میں ایس اپیس پر بہترین عمل درامت ہوا تعلیمی داروں کی بندش سمجھ سے بالتر ہے تعلیمی دارے بند کرنا ایک کبھر آلٹرنیٹ نہیں تھا نہ ہی کوئی پروپر ڈیسیشن ہمیں نظر آ رہا ہی ہے کیونکہ ہم بچوں کو سیف کرنا ہے تو ساری چیزوں سے پھر سیف کرنا چاہیے کیونکہ تعلیم کو ہماری تو ریکویس یہی ہے کہ اس پیسلے کو نظرسانی کی جائے اور ہماری ریکویس یہ بھی ہے کہ سکولوں کو بحال کیے جائے اور باقی جگہوں کو بن کی جائے تعلیم کو پرائیورٹی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے